کنڈی صاحب کیوں نہیں چلا نظام نظام چل رہا ہے یہ کہ نہیں چل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنے موزس پینل کی باتیں سنی سب سے بڑا جو مسئلہ اس ملکہ نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام مایوس ہے ان سیاستدانوں سے ہم الیشن کے بعد روتے ہیں روتے ہیں پھر اگلی الیشن میں اگر ہم آ جاتے ہیں حکومت میں پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو حکومت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں حالات بلکے بس آج کل پہ کھڑے ہیں بہت خراب ہیں لیکن ہم سیاستدانوں نے عوام کو مایوس کیا ہم نے ہی ان لوگ کو سہارہ دیا چاہے میں نے دیا چاہے انہوں نے دیا چاہے انہوں نے دیا چاہے ان لوگوں نے دیا ہم ہی سہارہ دیتے ہیں ان لوگوں کو کیا چیزیں اگر ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل میں بیٹھ کے معاملات ٹھیک کریں تو کسی کے جورت نہیں ہے کہ ہمارے جورسٹیشن میں آ کر مداخلت کریں اگر عوام جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ عوام جس کیلئے ووٹ ڈالے اس کیلئے گنا جائے خدا کرے وہ ہمیں ریجیٹ کر دے ان کو ریجیٹ کر دے ان کو ریجیٹ کر دے دو تین الیکشن اس طرح سے آپ کر لے عوام خود سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اعتصاب کرے گی اگر میں ایک غلط مینوفیسٹو دوں گا اگر میں اپنے میں نیفیسٹو پہ عمل درامت نہیں کروں گا تو مجھے عوام ریجیٹ کرے خواست ریجیٹ نہ کریں تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم آپس میں نہیں بیٹھتے جیسے بات ہوگی کہ میری بات تو ہو گئی جس کی بات ہوگی وہ کہتے ہیں میری بات ہوگی آپ اپنی فگر کریں اور وہ پھر اتجاج کرتے رہتے ہیں پھر ان کی بات ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں میں بہت دور نہیں جاؤں گا دوزار دو سے آپ اٹھا لیں دوزار دو سے آج تک کونسے الیکشن مانے گا جو بھی اقدار میں ہے وہ کہتے ہیں بھر ٹھیک ہوگی ہے جو نہیں ہے کہتا ہے الیکشن میں جو رہی ہے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کس نے روکا ہے یہ انفورجنیٹ مسئلہ ہے نا دیکھیں میں میں کہتا ہوں کہ میں جی آہ عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں انکروشمنٹ ہوتی رہے گی اور ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے اور چیزیں ہوتی رہے گی اور چیزیں منیج ہوتی رہیں گی اور ہم بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے دیکھیں آپ شکوہ شکوہ کہتا ہے کہ جی ایک آہ ادارہ جو ہے وہ ہاوی ہو جاتا ہے ایک ادارہ جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے ہم ہاوی کرتا ہے آپ اس ادارے کو سپیس دیتے ہیں بیان کیوں خالی کرتے ہیں تو اس کو آنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم ان کو سہارا دیتے ہیں سہارا آپ دیتے ہیں بلکل برکز میں جس کی حکومت بنتی ہے گلگل بلدستان اور کشمیر میں اس کی حکومت بن جاتی ہے لہٰذا میرے یہاں پہ دوست نے بات کی کہ بلدیاتی نیشنل پرومیشنل لیشن بلکہ کشمیر اور جی بی کے لیشن بھی ساتھ ہونا چاہیے آج پالی میٹین کیا کرتے ہیں آپ پالی میٹین میں پالی میٹین کو بھیجتے ہیں کانون سازی کے لیے وہ بغل میں فائل لے کے وزیراعظم صاحب رہے ہیں یہاں پہ کسی کو نالی چاہیے کسی کو گلی چاہیے کسی کو ٹرانسفارمر چاہیے کسی کو سوی گیس چاہیے یہ کام بلدیاتی داروں کا ہے تو آپ آنے نہیں دیتے نا بلدیاتی نظام مجھے بات تو محمد ہے نہیں آپ ضرور کریں ہم کہتے ہیں ہم سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جب سسٹم آ جاتے ہیں ایم پی اے سے مینیز آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلدیاتی سسٹم نہ ہے یہ اختیارات میرے ساتھ ہوں ہاں اگر میرے پاس نہ ہو تو میرا بھائی چاچا ماما بتی جا بتی جی کوئی نہ کوئی زلہ یا تاثیر ناصف بن جائے جب تک آپ آپ یہ نظام دے دیں ترقیاتی کاموں کا بلدیاتی داروں کو آپ اخبار میں اشتہار دیں گے آپ کوئی مینی ایم پی کے کانڈیٹ نہیں ملے گا کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے جب مضبوط ہوں گے اور یہاں پر قانون سازی ہوگی تو سسٹم ٹھیک ہوگا ہمارے سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے ہم ہمیشہ ہر پانچ سال بعد سوچتے ہیں کوئی کہتا ہے جی صدارتی نظام ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے یہ نظام فتم ہوگی کسی اور نظام کی طرف جانا چاہیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہو نیچلی سطح تک اختیارات متقل ہو ہو جائیں گے تو عوام کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جائیں لیکن دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان نہیں ہے یہاں پہ آپ جتنا مرضی آمریت کو برا بھلا کہیں جنرل مشرف نے ایک سٹرکچر آپ کو دیا بلدیاتی نظام کا وہ کون آمر یہ دینے والا خواتین کی شمولیت سیاست میں کرنے والا جنرل مشرف یہاں پہ آپ جتنا مرضی کہلیں آپ لوگوں کو موقع ملتے بھی ہیں تو ڈیموکرسیز ڈیلیور نہیں کر پاتی ہیں میں کہتا ہوں کہ سیاستدان نے مایوس کی اور ہمیشہ ڈیٹیٹرشپ میں بلدیاتی نظام چلے چلے ان کی فوج وہی ہوتی ہے ان کی فوج وہی ہوتی ہے جب ڈیٹیٹر آتے تو ان کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ یہی بلدیاتی نظام ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیونکہ وہاں پر قومی اور صوبائی سبرید ہوتی ہیں ان کے فنڈ سارے بلدیاتی داروں میں چلے جاتے ہیں وہ ڈیویلمنٹ کام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سب سے بڑی اچھی بات کی آپ نے لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ حکومت اس ملک میں کس نے کی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پلس آپ آمیروں کو بھول کہنا نہیں آمیر جو ہے آمیر کے نظام میں تو بلدیاتی نظام مل گیا تھا نا نہیں اس ملک میں دیکھیں آمریت بھی سالوں سال چلی ہے چاہے وہ نو سال ہے گیارہ سال میں اس کو چھوڑ دے میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں پانچ سال بیٹھتے ہیں دس سال بیٹھتے ہیں آپ لوگ بلدیاتی نظام اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے تھانہ کچہری کی سیاست جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے اسی لیے نا اگری اگری نا تو وہ نظام کس نے لے کے آنا تھا بلدیاتی نظام اداروں کو مضبوط کس نے بنا رہا تھا بلدیاتی اداروں کو میں نے یہ ہم یہی کہتے ہیں یا وہ پیچھے جو لڑکے بیٹھے انہوں نے بنانا تھا نہیں نہیں ہم کہتے ہیں جب تک ہم سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو کم بیٹھیں گے سائی ت direction میں نہیں کروشوڑا میں دیکھیں ساری کی وہ کہہ رہو میں اپنی بات نہیں کرو جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں ایک دنسر کو بودھداشت نہیں کریں گے ایک چارٹر سائن نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ ایسے پروگرام کرتے رہیں گے یہ خاصی رکھیں ہیں یا ہم ساتھ دیں گے چلی گا ہم کو جاتھ دیں گے